السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں کیا آپ چوہوں سے پریشان ہیں آپ کے گھر میں آپ کی بیلنگ میں آپ کے مکان میں آپ کے دکان میں چوہیں بہت ہو رہی ہیں اور وہ آپ کے کپڑوں کو آپ کے سامان کو کاٹ پھیٹ کر گیا آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اگر آپ چوہوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں یار ان کو اس کو مار دوں تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ تو اللہ کی مخلوق ہے میں نے اس کو کیوں مار دیا اور میں نے اس بے زبان پر کیوں ظلم کو زیادتی کر لی کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگ چوہوں کی جانب سے آنے والی عذیتوں سے بہت تنگ ہو جاتے ہیں آج کی یہ ویڈیو انہی کے لئے ہے اللہ تعالی نے تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور افضل جو مخلوق پیدا کی ہے وہ انسان ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ سب سے زیادہ ہم نے بنی آدم کو مکرم معزز محترم بنایا ہے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے تو سب سے زیادہ عزتدار شرف والا بزرگی والا مقام اور مرتبے والا اگر کوئی مخلوق اس دنیا میں ہے تو وہ انسان ہیں اور باقی تمام مخلوقات اللہ تعالی نے انسان کی خدمت کے لئے پیدا کی ہے انسان کے نفع کے لئے انسان کی خیر اور بھلائی کے لئے پیدا کی ہے اب اگر وہی مخلوق جو اللہ نے انسان کی خدمت کے لئے پیدا کی ہے وہ اس کو عذیت پہنچانے لگے وہ اس کو تکلیف پہنچانے لگے تو پھر اس کے ساتھ برتاؤ تو کیا جائے گا اس کے ساتھ نازیبہ سلوک تو کیا ہی جائے گا اس لئے جب یہ مخلوق جو ہماری خدمت کے لئے ہے ہمارے تعاون کے لئے ہے ہمارے فائدے کے لئے ہے جب یہ عذیت پہنچانے پر اتر آئے تو پھر اس کو عذیت دی جائے گی اور چوہیں کا مسئلہ ایسا ہی ہے جب یہ ہمارے ہی کپڑوں کو کاٹ رہا ہے ہمارے ہی دکان کے سامان کو انسان پہنچا رہا ہے ہماری فیکٹری کو انسان پہنچا رہا ہے ہماری کھیتی باڑی کو انسان پہنچا رہا ہے تو پھر اس کا علاج تو کیا ہی جائے گا اور علاج میں نہیں کہہ رہا علاج کیا جائے گا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ چوہیں کے بارے میں یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر حرم حدود حرم جہاں کسی گھاس کے تنکے تنکے کی اکھارنے کی اور پھول توڑنے کی پھول کی پتیاں توڑنے کی بھی اجازت نہیں حدود حرم میں وہاں بھی آپ نے چوہاں کے مارنے کا حکم دیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر یہ حدود حرم میں آ جائیں تو ان کو مارو ان میں سے ایک سانپ ہے بچھو ہے چیل ہے چوہاں ہیں اور اسی طریقے پر حملہ کرنے والا کاٹنے والا کتہ ہے اگر یہ حدود حرم میں آ جائیں تو پھر ان کو مارنے کا حکم ہے جب ان کو حدود حرم میں جہاں ایک پھول پتی گھاس کے تنکے توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی وہاں ان کو مارنے کا حکم ہے تو اگر یہ ہمارے گھروں میں آ کر کہ ہمیں عذیت پہنچائیں ہماری دکان میں آ کر کہ ہمیں نقصان پہنچائیں تو پھر ان کو کیوں نہیں مارا جائے گا ان کو مارنا چاہیے اگر یہ آپ کے لئے عذیت اور پریشانی کے ذریعہ بن رہے اور بنتے ہیں بہت بڑا بڑا نقصان ان کے ذریعے سے انسان کو ہو جاتا ہے اس لئے ان کے نقصان سے بچنے کے لئے انسان اگر ان کو مار رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چوہاں اسلام کی نظر میں مارنا جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور انسان اپنی جان اپنے مال کی حفاظت کے لئے چوہیں کو مار سکتا ہے اس میں یہ ظلم نہیں کہلائے گا یہ بے زبان پر زیادتی نہیں کہلائے گی اور نہ اللہ کے یہاں اس پر باز پرس ہوگی بلکہ رسول اللہ نے اس کو حرم تک میں مارنے کی اجازت دی ہے تو پھر ہمارے گھروں میں اگر یہ عذیت اور تکلیف پہنچائے گا تو اس کو کیوں بخشہ جانا چاہیے امید کرتے ہیں آپ کی بات سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں دوستوں سے ایک علیہ شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ